السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیں گے اور قبل اس سے پہلے کچھ سوالات پچھلے بھی بقایا ہیں اور ہم ان کا بھی دواب دیتے ہیں شوقت آمد میر یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی بینکنگ نظام سعود پر چل رہا ہے اور مکمل طور پر ہمارے ریاست کے پالیسی پر مبنی ہے اب جب ریاست اس چیز کو خود اجازت دے رہی ہے تو اس میں عوام کیا ریاست سے ٹگرا سکتی ہیں کیا جو ملازمین اس کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ ریاست کے تعاون سے کیا حرام کھا رہے ہیں کیا ملازمین کو ملازمت چھوڑ دینی چاہیے یا ملازمت جاری رکھنی چاہیے بات یہ ہے کہ سعود کے متعلق ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں اس جرم کو یوں تعبیر کیا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے تو اگر ریاست کی پالیسی ہے تو یہ غلط پالیسی ہے تو ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ریاست کی کسی غلط پالیسی پر ہم ریاست سے ٹکرائیں یا توڑ پھوڑ کریں بہرحال ہم اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ بینک کے اندر کام کرنے والے ہیں جب یہ سعود حرام ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی کمائی بھی حرام ہے انہیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی خاطر اس کمائی سے اجتناب کریں کسی اور ملازمت کو تلاش کر لیا جائے تھوڑا کما لیا جائے لیکن وہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے اس گندگی سے اپنے آپ کو بھی بچایا جائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچایا جائے ملازمین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مجبوری کے پیش نظر وہ بینک کے اندر ملازمت کریں اور اپنے بچوں کو حرام کھلائیں عرفان رحمان یہ سوال کرتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کے اس ترکہ میں سے جو اسے اپنے حقیقی والدین سے ورسہ میں ملا اب اس عورت کے رہلت کے بعد کون کون سے اس کے وہ رسہ میں شامل ہوں اور کس تناسب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ترکہ وہی نہیں ہوتا ہے جو والدین سے ورسہ میں ملے مرنے والے کے ہر وہ چیز ترکہ ہے جب وہ مرتے وقت اپنی ملکیت میں چھوڑ گیا تھا وہ والدین سے ترکہ ہے وراثت میں ملنے والا ہو یا اس کو شادی کے موقع پر طوف تحیف ملے ہوئے ہوں یا اس نے خود کمایا ہوں جس طرح بھی جو چیز بھی اس کی ملکیت میں تھی مرنے کے بعد وہ اس کا ترکہ بن جائے گی اور اس کے ترکہ میں سے جو شریف وراثہ ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا ان کی خاصی لمبی تفصیل ہے کہ عورت کا خامد عورت کے والدین عورت کے اولاد تو کسی صورت میں محروم نہیں ہوتی ہے یہ وراثت کا اصول ہے کہ زوجین والدین اور ابوائم یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتے ہیں میاں فوت ہو جائے تو بیبی محروم نہیں ہوتی ہے بیبی کو اگر میاں کی اولاد ہے تو ایک بڑا آٹھ ملتا ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو ایک بڑا چار ملتا ہے اور اسی طرح خامد فوت ہو جائے بی بی فوت ہو جائے تو بی بی کے اگر اولاد ہے تو خامد کو ایک بڑا چار ملتا ہے اگر اولاد نہیں ہے تو ایک بڑا دو ملتا ہے اگر اولاد ہے تو والدین کو ماں کو ایک بڑا چھے ملتا ہے اور باقی ترکہ جو ہوتا ہے اس کا والد وارث ہوتا ہے تو اس طرح ان کی حصص مقرر ہیں قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے تو جو وہ رساء اس وقت زندہ ہوں گے اس کو وراثت میں شامل کیا جائے گا حصہ میں شامل کیا جائے گا یہ دوسر وقت کیا جا سکتا ہے کہ عورت کی وفات کے وقت کون کون زندہ ہیں البتہ یہ اصول اپنی جگہ پہ ہے کہ مرد مرنے والا ہو یا عورت مرنے والی ہو میاں بیوی والدین اور اس کے اولاد اس کو اس کے طرقہ سے کسی صورت میں محروم نہیں کیا جا سکتا ہے الا یہ کہ کوئی شریع رکاوٹ آ جائے شریع رکاوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا دین بدل لے یا مرنے والے کو وہ قتل کر دے تو اس صورت میں وہ اس کی جہداز سے محروم ہو جاتا ہے عمران ناصر گوشتے ہیں کہ کچھ اسلامی کتابوں کے نام بتائیں جس اسلام کے بنیادی علم میں اضافہ ہو اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کتب خانے میں جائیں اور اس کا ویزٹ کریں اور کتب خانے کے مالک سے آپ رابطہ کریں اور ایسی کتابوں کا انتخاب کریں جو صحی صحی معلومات پر مشتمل ہوں اور دین کی بنیادی معلومات پر مشتمل ہوں ہمارے نزدیک جو زیادہ بہتر کتاب ہے وہ ہے عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ابو بکر الجزائری انہوں نے کتاب لکھیے من حاج المسلم جن کا ترجمہ ہمارے استاد محترم مولانا محمد رفیق الاسری جو جلال پور پیر والا کے ایک مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ من حاج المسلم کے نام سے ہی کیا ہے یہ بہترین کتاب ہے جو اسلام کی بنیادی معلومات پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ بالاستعاب کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اس طرح کچھ عقائد کی کتابیں ہیں کچھ اخلاقیات کی کتابیں ہیں کچھ معاملات کی کتابیں ہیں آپ جب کسی مکتبی کا ویزٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو بہت سی اس طرح کی کتابیں مل سکتی ہیں اجاز پوچھتے ہیں کہ حکومت نے چھ فیصد سود پر گھر بنانے اور کاروبار کرنے کے لیے کرزہ دینے کا اعلان کیا ہے کہ بے روزگار اور گھر کی تعمیر کے خواہشمند سود کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھائی ہم نے جیسا کہ پہلے بھی یہ وضاحت کی ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ سود جو ہے یہ گندگی ہے نجاست ہے یہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تو ایک مسلمان کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ اس گندگی میں اپنے آپ کو ملبس کریں اگر حکومت نے چھ فیصد سود پر کرزہ دینے کا اعلان کیا ہے تو انسان جو بے روزگار ہے اسے چاہیے کہ وہ محنت مشکت اٹھا کے اپنا گزرے اوقات کر لے یا کاروبار کا سہارا کر لے یا کسی خیرخواہ متدین آدمی سے کرزہ لے لے اس سود کے چکر میں نہ پڑے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس میں انسان کو اپنے آپ کو ملبس نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اپنا گھر بنانے کے لیے آپ سود پر پیسے لے لیں یہ آسنگ بلڈنگ والے بھی پیسے دیتے ہیں ان سے بھی یا نہ لیے جائیں اور گورنمنٹ سے بھی پیسے نہ لیے جائیں بینک سے بھی پیسے نہ لیے جائیں سود پر کسی سے پیسے نہیں لینے چاہیے خواہ وہ سود کی شرعہ زیادہ ہو یا اس کی شرعہ کم ہو سمیع اللہ پوچھتے ہیں کہ بینک کی جواب کس صورت میں جہز ہے بینک جو ہے ایک کاروباری ادارہ ہے جو سراسر سود پر مبنی ہے اور ہم سود پر مبنی کسی بھی ادارہ سے تعاون کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ کسی صورت میں بینک کی ملازمت کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بینک کے اندر یعنی سود کو لکھنے والا اور سود کو لینے والا سود دینے والا اس کی گواہی دینے والا کلہم فیل اسم سوا وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں اس لیے کسی صورت میں بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے اگر تھی سہولیات بہت ہوتی ہیں اور تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور تنخواہ بینک کی ملازمت کے بعد وہ بہت زیادہ مراعات بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہی کہتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ بینک کی جواب نہ کی جائے یہ تقوی اور تحارت کے خلاف ہے مسلمان کی غیرت اور عزت کے خلاف ہے یہ شریعت کے خلاف اس کا قطعاً دل میں خیال تک بھی نہ لائے کہ بینک کی ملازمت ہم کریں گے کسی مجبوری کی پیش نظر سارینہ چودری سوال کرتی ہیں کہ میرا جیسے دنیا میں غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرنا فرض ہے تو کیا یہ پبندی جنت میں رہے گی یا ختم ہو جائے گی یہ جو شریعت تکالیف ہیں شریعت پبندیاں ہیں یہ دنیا میں ہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں غیر محرم سے ہم میل ملاب پر پبندی ہے ان سے پردہ کرتی ہیں خواتین یہ پبندیاں ہمیں اس دنیا میں ہیں اور جو ہی موت کی حسکی آئے گی یہ پبندیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر جنت میں داخلہ مل گیا تو وہاں یہ پبندیاں نہیں ہوں گی یہ پردہ وغیرہ کرنے والی وہاں کا محول اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوگا کہ دنیا میں یہ پبندیاں اس مقصد کے پیش نظر لگائی گئی ہیں وہاں وہ مقصد نہیں ہوگا لہٰذا یہ جو شریعت کی پبندی ہے یہ دنیا کی حد تک ہے مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بعد یہ پبندیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے وہاں کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہوگی یہ پردہ وغیرہ کرنے کی یہ عمر معین سوال کرتے ہیں کہ میری سسٹر قادیانی ہے اور ہمارے ساتھ رہ رہی ہے کیا ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سسٹر کو بہترین انداز میں سمجھائیں اور اس قادیانی فرقے سے اس کو بچانے کے لیے کوشش کریں اور ان کے جو خفیہ آزائم ہیں ان سے آگاہ کریں اور امید ہے کہ آپ کے اس طرح واضح نصیحت کرنے سے وہ اس سے باز آ جائے گی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باز نہیں آ رہی ہے یا آپ کے بچوں کو خراب کر رہی ہے یا یہاں اپنے اس قادیانی مذہب بھی پرچار کرتی ہے اور اس کے دعوت دیتی ہے تو اس کا علا کر دینا ہی بہتر ہے جائے جائے کہ وہ آپ کے بچوں کو آپ کے گھر والوں کو خراب کرے اس صورت میں کئی گناہ زیادہ جرم بن جائے گا تو اس صورت میں اس سے کنارہ کشی کی جائے آپ کو اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے اور اکٹھا نہ رہا جائے کیونکہ اس میں زیادہ گناہ ہے زیادہ جرم ہے زیادہ نقصانات ہیں عبدالحق جتالہ پوچھتی ہیں کہ فسادی خیالات سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتائیں ذین میں خیالات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے دل کے اندر دماغ کے اندر سینے کے اندر جہاں آنے والے خیالات ہیں اس پر کوئی مواخضہ نہیں کرے گا مواخضہ اس وقت تو ہوگا جب ہم ان کو عمل میں لے آئیں یا ان پر ہم زبان پہ لے ہیں خیالات کی حد تک تو کوئی مواخضہ نہیں ہوگا البتہ ان خیالات سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا کو ودا الا باللہ باوضو رہے اور باوضو رہنے سے انسان ان شیطانی خیالات سے محفوظ رہتا ہے اور کسرت سے درود پڑھتا رہے اور درود پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ انسان کو یہ وساوے سروگندے خیالات نہیں آتے ہیں اور اس طرح یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کسر سے پڑھتا رہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان خیالات سے محفوظ رکھتے ہیں انسان کو اور اس سے وہ انسان کو وہ بچا لیتے ہیں قرآن کریم کی یہ صراحت ہے کہ اگر شیطان کے طرف سے کوئی اکساہت آئے نہ فستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم تو فوراں آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے اور یہی بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا گھر میں موجود کوئے کا صاف پانی سبزیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کوئے کا پانی گھاس کے لیے جو مویشیوں کے لیے ہو استعمال کر سکتے ہیں جو پانی گھر میں پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس پہلین کو آپ سبزیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں مویشیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے البتہ وہ جو تلابوں کا جہوروں کا پانی گندہ ہوتا ہے اس کو پینے کے لیے تو نہیں البتہ حیوانات جو ہیں یا سبزیاں ترکاریاں ہیں یا گھاس ہے اس کے لیے وہ جہور کا پانی تلاب کا پانی بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ گھر کے پانی جو کومے صاف سترے ہوں ان میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے جب پینے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوسرے مفادات کے لیے وہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے سبزیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور گھاس کے لیے بھی اور مویشیوں کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے وصیم آمد یہ سوال کرتے ہیں کہ قبر کو پکا کرنا گناہ ہے تو کیا پکی قبر کو کچھا کر سکتے ہیں بھئی یہی بات ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ایک کام کے لئے جو قبر بھی شری مقدار سے زیادہ اونچی بنائی گئی ہو تو اس کو آپ ہموار کر دیں اسی طرح کوئی مورتی ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیں تو جو غیر شری چیز ہے نا اس کو ختم کا نہ ضروری ہے اگر آپ پکی قبر کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کدھال لے کر آپ قبرستان میں چلے دیں اور جن کی پکی قبریں ہن کو کچھی بنانی شروع کر دیں ہاں آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے کہ والدہ کی قبر ہے یا والد کی قبر ہے تو اس کو آپ کچھی بنا دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے دوسروں کی قبریں جو ہیں ان کو شیر چھاڑنا کریں اس سے فساد اٹھے گا اور فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے البتہ جو آپ جہاں تک آپ کو اپنی قبروں کے بارے میں اختیارات ہے اگر وہ پکی ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے احمد خان سوال کرتے ہیں کہ چار رکعت والی نماز نفل یا سنت کا طریقہ بتائیے سنت چار رکعت اکٹھی پڑنا بہتر ہے یا دو دو کر کے پڑنا بہتر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کی نماز ہے یا دن کی نوافل ہے ان کو دو دو کر کے پڑا جائے البتہ زہر سے پہلے جو چار رکعت ہیں ان کو چار رکعت اکٹھی بغیر سلام کے درمیان میں سلام پھیرے بغیر اکٹھی چار رکعت پڑ لی جائے اس کا ایک اضافی سواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل بنا دیتے ہیں جو ایک موتی کا ہوگا تو یہ فضیلت صرف زہر سے پہلے چار رکعت ایک سلام سے پڑنے پر ہیں اور باقی جو ہیں وہ چار رکعت نفل جو ہیں یا سنت ہیں ان کو دو دو کر کے پڑنا چاہیے اگر آپ نے ایک اکٹھی بھی پڑنی ہے تو آپ تشاہد بیٹھ کر اٹھ کڑے ہوں اور آخری تشاہد میں درود اور دعائیں پڑ لی جائیں البتہ پہلے تشاہد میں بھی یہ تشاہد کے بعد اتحیات اللہ کے بعد درود پڑا جا سکتا ہے لیکن پڑنا ضروری نہیں ہے تو جو آخری تشاہد ہے وہاں تشاہد کے بعد درود بھی پڑنا ہے اور تشاہد کے بعد آپ نے وہ دعائیں بھی پڑنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں سید محمد عبید یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خاند اپنی بیوی کو بیوٹی پالر بنا کر دے تو وہ شریع طور پر کیسا ہے یہ جائز ہے کیا بیوٹی پالر کی کمائی حرام ہے یا حلال بیوٹی پالر جو ہے یہ کوئی ممنوع کا روبار نہیں ہے بشرتے کہ اس میں کوئی غیر شریع کام نہ کیا جائے اس میں عورتوں کی خوبصورتی کی جاتی ہے ان کو شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو وہاں غیر شریع کام سے مراد میری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھمیں بری کرنے سے منع کیا ہے تو وہ عورت ان بھموں کو بری کرے خوبصورتی کے لیے یا اسی طرح بالوں کا سٹیل اس طرح کا بنائے جو شرع میں جس کی اجازت نہیں ہے تو ویسے خوبصورتی کے لیے کسی عورت کو شادی کے لیے تیار کرنا یہ تو منع نہیں ہے لیکن اس شادی کی تیاری میں کوئی غیر شریع کام کرنا اس کی رکاوڑے اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح مردوں کے لیے خوبصورتی کے حتمام عورتیں کریں یہ بھی جائز نہیں ہے بیوٹی پالر کا کام جائز ہے لیکن وہ جو ممنوع چیزیں ہیں اس سے اگر اشتناب کیا جائے زاہد زاکر پوچھتے ہیں کیا کیمری کی تصویر جائز ہے یا نجائز ہمارے تصویر ہاں وہ کیمری کی ہو یا خاص سے بنائی گئی ہو ہر قسم کی تصویر نجائز ہے ہاں وہ اگر کو مجبوری ہے مثلا آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے آپ نے حج پہ جانا ہے یا داشت گردی کی روک تھام کے لیے کوئی گورنمنٹ ایسی سکیم نکالتی ہے یا مظلوموں کی مدد کیلئے لوگ کو امادہ کرنا ہے تو ان کی تصاویر جو ان کے کٹے پھٹے بدن ہیں تو اس صورت میں تو جائز ہو سکتی ہیں جو مجبوری ہو لیکن مجبوری کے بغیر شوقیہ قسم کی تصاویر خواہ کیمرے سے بنائی جائیں ہاتھ سے بنائی جائیں وہ مورتیوں کے شکل میں ہو کاغذ پر ہو اس صورت میں کسی صورت میں تصویر کی شریع طور پر اجازت نہیں ہے تو کیمرہ بھی اسی میں آتا ہے کہ کیمرے کی تصویر بھی بہرحال نہ جائز ہے اس میں ہم کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں امیر اختر یہ پوچھتے ہیں کہ انعامی بان رکھنا اور اس پر نکلے والا انعام لینا جائز ہے یا نہیں انعامی بان جو ہے یہ جوہے کی ایک قسم ہے کہ ہم چند ایک آدمی بان خرید کر رکھ لیتے ہیں وہ قرع اندازی کے ذریعے کسی کا نام نکل لاتا ہے تو وہ پھر وہ انعام حاصل کرنے کے لیے وہ جاتا ہے اپنے لینے کے لیے تو یہ قرع اندازی کے لیے اس طرح کا کرنا اس کو ہم جوہا کہتے ہیں تو یہ بان خرید کر رکھنا اس میں تو کوئی منع والی چیز نہیں ہے لیکن اس پر انعام لینے کے نیے سے رکھنا کہ انعام نکلے گا یہ غلط ہے اس پر ممانت آئی ہے انم الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فجتنبو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس کا ہے شیطانی کام کا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے یہ جوہے کی ایک قسم ہے اسی طرح محمد اختر پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ ملازم جی پی فنڈ پر حج کر سکتا ہے جی پی فنڈ جو ہوتا ہے وہ ملازم کی کٹوٹی ہوتی ہے اصل میں وہ شروع سے تھوڑھ سوڑھ کٹوٹی کرتے رہتے ہیں اور اسی کٹوٹی کو پھر ملازم کو واپس کر دیا جاتا ہے اگر تو اس کی اپنی کٹوٹی ہے یہ کلر کے پاس جا کر وہ اپنا حساب لگائے کہ میری اصل کٹوٹی شروع سے لے کر اب تک کتنی ہوئی ہے وہ لے سکتا ہے اور اس کٹوٹی کے اوپر جو ملنے والا فنڈ ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں اس پر اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ اس کو نہیں لینا چاہیے دراصل جب ہم ملازمت کرتے ہیں تو ایک گورنمنٹ کا فارم ہوتا ہے جی پی فنڈ کے بارے میں اس کے شک نمبر چودہ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کٹوٹی کو ہی لینا ہے یہ اس کے ساتھ لگنے والا سود بھی لینا ہے تو ہم اس پر یس یا نو کرتے ہیں اگر ہم اس کو یس کر لیں کہ ہم نے اس سود کو بھی لینا ہے تو سود کے ساتھ آپ کو مل جائے گی اگر آپ اس پر نو لکھ دیں تو آپ اس کو سود نہیں ملے گا آپ کو اصل کٹوٹی ہی ملے گی اصل کٹوٹی سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ہی پیسے ہیں اور اس کے ساتھ جو ملا ہوا سود ہے وہ آپ کا نہیں ہے آپ اس کو نہ لیں نہ ہی اس کو لے کر آپ حج بھیجیں کیا مسجد کی یہ حضر خان پوچھتے ہیں کیا مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کا ثواب زیادہ ہے یا قبرستان میں جگہ خرید کر مید دفن کرتے ہیں وہاں جگہ لے کر دینے کا ثواب زیادہ ہے یہ جو مساجد بنائی جاتی ہیں اللہ تعالی نے ان کو پاکیزہ کہا ہے کہ یہ بہترین مقامات ہیں اور اس میں اللہ تعالی نے خیر و برکت رکھی ہے تو آپ مسجد کی تعمیر میں جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں مسجد پوری بنا سکتے ہیں تو مسجد بنائیں اس میں نماز پڑھنے والے جتنے بھی آئیں گے آپ کو ثواب ملے گا قبرستان کے اندر اگر جگہ نہیں ہے تو یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے تو قبرستان اہل دے کو چاہیے شہر والوں کو چاہیے قبرستان کے لیے کوئی خریدانی کے لیے اپنی جیب سے پیسے خرچ کریں وہاں نہ تو زکاة لگ سکتی ہے اور نہ ہی اس طرح کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے تو اس صورت میں آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اور اسی طرح اسماع عرفان پوچھتی ہیں کہ کسی شخص کو زکاة اس کے کرز ادا کرنے کے لیے دی جا سکتی ہیں یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ الغارمین جو کرز کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کی گردنے کرزے میں آ چکی ہیں اب ان کو آزاد کرنے کے لیے آپ زکاة دیں تو ایسے شخص کو زکاة دینا جو کرز کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اس کی گردن کو آزاد کرنا یہ زکاة کے مسارف میں سے ایک مسرف ہے تو کرز کے دور کرنے کے لیے کرز خاص سے تعاون کرنا زکاة کے مال سے یہ جائز ہے اس میں کوئی حرد والی بات نہیں ہے شوقت احمد میر سوال کرتے ہیں کہ باپ کے دو بیٹے ہیں ایک باپ کے ساتھ رہتا ہے دوسرا الگ رہتا ہے وہ الگ رہنے والا بھی قربانی کر سکتا ہے تو کیا باپ کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اس میں دوسرے بیٹے کو بھی سوا ملے گا جو اس سے الگ رہتا ہے نہیں بھائی جو باپ کے ساتھ مل کر گھر میں کھانا کھاتے ہیں ان کا کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے ایک جگہ پہ رہتے ہیں وہ باپ کی طرف سے قربانی میں شامل ہوگا اس کو سوا ملے گا جو بیٹا الگ تھلگ ہے وہ اپنی کمائی الگ کرتا ہے اس کا گھر بھی الگ ہے وہ اس باپ کی قربانی میں شامل نہیں ہوگا وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اس کے بالبچے اس کے اہلِ بیعت اس اہلِ خانہ اس کی قربانی میں شامل ہوں گے تو اس طرح باپ کی طرف سے ان لوگوں کو ہسوا ملے گا جو باپ کے ساتھ رہنے والے ہیں میرے پاس اسحاق بن عطا پوچھتے ہیں کہ میرے پاس ایک قربانی کے لیے پیسے ہیں مگر میرے بھائی نے اپنے کاروبار کے لیے کرز مانگا ہے تو کیا میں قربانی کروں یا بھائی کے ضرورت کو پورا کروں تو آپ نے جو قربانی کے لیے پیسے رکھے ہیں جو قربانی کے لیے آپ اس سے قربانی کریں تو اگر بھائی کے کاروبار کے لیے تعاون کرنا ہے تو آپ اس کی اپنی جیب سے کر دیں وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا اپنی جگہ پہ ہے لیکن قربانی کی فضلت اپنی جگہ پہ ہے تو آپ اپنی قربانی کریں جو اللہ تعالی نے آپ کو پیسے دیئے ہیں جو آپ نے قربانی کے لیے رکھے ہیں تو اس کے کاروبار کو چلانے کے لیے اگر آپ کی گنجائش ہے تو اس کا تعاون کر دیں وگر نہ اس سے معذرت کر لیں کہ میرے پاس جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ میں نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ ذلعیدی عواب یہ سوال کرتی ہیں کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں اپنی زندگی اپنے ذاتی گھر میں پہلی قربانی اونٹ کی کروں گی لیکن میرے شہر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اس کو پسند نہیں کرتے کہ ایسے حالات میں اونٹ کی قربانی کروں یا کوئی اور جانور زبا کروں جو منت مانی ہوتی ہے قرآن مجید میں ہیں ان لوگوں کی اللہ تعالی نے صفت بیان کی ہے یوفونا بن نظر وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور نظر کا پورا کرنا یہ ضروری ہے اگر آپ نے یہ نظر مانی ہے کہ میں جب اپنے نئے گھر میں جاؤں گی تو وہاں جا کر اونٹ کی قربانی کروں گی تو آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے خامت سے پوچھ لیتی آپ کو پہلے بھی علم ہوگا کہ آپ کا خامت اونٹ کا گوشت کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے اگر آپ نے یہ اونٹ کی قربانی کی نظر مانی ہے تو آپ اپنے قربانی اونٹ کی ہی کریں تو آپ اس سے دوسری قربانی نہ کریں اور دوسری قربانی کے آپ اگر وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں تو اس کے لیے اور کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے دوسری گوشت تک بہرحال آپ نے وہ اونٹ کی قربانی ہی کرنا ہے ابو یحییٰ پوچھتے ہیں کیا ایک بکرا یا بکری کی قربانی ایک کنبی کی طرف سے کی جا سکتی ہے کنبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے البتہ جو گھر کے افراد ہیں اہلِ بیعت جن کو کہا جاتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں ایک جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں تو ایک قربانی ان کی طرف سے ہو سکتی ہے تو پورے خاندان سے تو قربانی ایک نیک کفیت کرے گی پورا قبیلہ خاندان تو بہت بڑا ہوتا ہے البتہ اس گھر میں رہنے والے جس کو ہم اہلِ بیعت کہتے ہیں ان کو ایک بکری یا ایک بکرا جو ہے وہ قربانی کے لیے کافی ہے فوضیہ بہار پوچھتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلم کو خواب میں دیکھا اور ہر بار مختلف شکل اور مختلف کیفیت میں دیکھا ہے کیا میرا خواب یہ ٹھیک ہے رسول اللہ سلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا یا وہ بیداری میں مجھے دیکھ لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سلم کی زندگی میں اگر کسی شخص کو یہ خواب آیا ہے کہ رسول اللہ سلم کو میں نے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خواب کو پورا کر دے گا رسول اللہ سلم کو وہ دیکھ لے گا آپ کی زندگی کے بعد اگر کوئی خواب دیکھا ہے کسی نے رسول اللہ سلم کو تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے ہی اس نے دیکھا ہے میری شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا آپ کے حلیہ کا علم ہو اس سلسلہ میں محدثین نے کتابیں لکھی ہیں پوری پوری ایک کتاب ہے جو عرب کے ایک عالم نے لکھی تھی اس کا نام ہے الرسولوکا انہ کا تہراہو محمد ابراہیم الحازمی ان کا نام ہے انہوں نے یہ کتاب لکھے اس میں نبی کریم کی شکل و صورت کو بیان کیا گیا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حلیہ جو احادیث میں بیان کیا گیا اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے تو اس ترجمے کو آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بیان کیا گیا ہے اس میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس کو دیکھا ہے وہ اللہ کے رسول ہی ہوں وہ اللہ کے رسول ہوں گے جو ان کا حلیہ حادیث میں آنے والی حلیہ کے مطابق ہو تو آپ کم از کم پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پڑھنا چاہیے پتا ہونا چاہیے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا خواب درست ہو آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے وسیم آمد پوچھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے اس میں کم از کم ہر کن میں کو کتنی مقدار دی جائے اس کا مقدار کا تعین تو کوئی نہیں ہے کہ تقلی کے طول سے ہم نے پورا پورا دینا ہے البتہ قرآن کریم کی انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے تم خود بھی اسے کھاؤ اور جو سوال نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کھلاو جو حاجت من ضرورت من آپ کے دروازے پر سائل بن کر آ جاتے ہیں ان کو بھی دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا سکتے ہیں دوست و احباب کو توفہ بھی دے سکتے ہیں اور غربہ مساکین میں تقسیم کریں تو اگر آپ بہتر ہے کہ اس کے تین حصے کر لیے دیں ایک حصہ خود کھانے کے لیے ایک حصہ لوگوں اور دوستو احباب کو توفہ دینے کے لیے اور ایک حصہ غربہ اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حصے کرنا ضروری ہے یہ تو قرآن کریم کا ایک انداز اور اسلوب ہے تو یہ لیکن اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پندرہ کلو اگر اس رہے قربانی کا جو پانچ پانچ کلو ہی رکھنا ہے کمی بیشی ہو سکتی ہے بارہ اس کے تین مصرف ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی اہم سحیل تارک پوچھتے ہیں کہ ایسے شخص کے قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے جس گرانے کے اکثر لوگ بے نماز اور بے دین ہیں گھر کا سربراہ بلا وجہ گھر میں نماز پڑتا ہے اور کبھی نماز پڑے بغیر اس ہو جاتا ہے کہ ایسے حالات میں قربانی کرنا باعث عجر و ثواب ہوگا دیکھئے قربانی کے مقاصد جب بیان کیے گئے ہیں اللہ نے فرمایا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لَهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَ مِنْكُمْ دل کے اندر یہ تقوی پرہیزگاری ہے اللہ کو وہ جاتا ہے تو اس تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضی یہ ہے کہ انسان نماز کی پبندی کرے اگر کوئی انسان گھر میں رہتے ہوئے نماز کی پبندی نہیں کرتا ہے یا سستی کرتا ہے وہ قربانی تو کرے لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے قربانی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ شاہد اس پرکس اس کو نماز پڑھنے کا عادی بنا دے تو نماز جو ہے یہ ایک میار ہے انسان کو دیکھنے کے لیے گھر کا جب سربراہ ہے خاص طور پر اس کو توجہ کرنی چاہیے نمازی کی طرف اگر وہ نماز نہیں پڑھے گئے تو گھر کے دیگر افراد بھی نہیں پڑھیں گے تو یہ گھر کے افراد جو ہیں اہلِ بیج ان کو کہتے ہیں یہ اس سربراہ کی ذمہ داری ہے وامور احلہ کے بسطلاتِ وسط برعالی ہے کہ ان کو نماز کا کہتا رہے کہتا رہے اور اس پر مستقل مزاجی کا مزارہ کریں تو اس کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھے پبندی سے پڑھے اور نماز پڑھے بغیر سو جانا تو بہت بڑی نحوست ہے البتہ قربانی اس کو کرنی چاہیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی سے اس کو اس نماز کا پبند بنا دے حامید علی پوچھتے ہیں کیا زندہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہیں جبکہ زندہ کو اس کی خبر بھی نہ ہو یہ کی جا سکتی ہے اما عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ منا کے اندر ہمارے پاسنا گائے کا گوشت لائے گیا تو میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا ہے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے تو اگر عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی پہلے خبر ہوتی تو وہ یہ سوال ہی نہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ زندہ تھی ان کی طرف سے یہ گائے کی قربانی دی ہیں تو زندہ آدمی کی قربانی دی جا سکتی ہے اور اگرچہ اس کا علم نہ بھی ہو تو اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ ناخن اور بال نہ کٹنے کی پبندی صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے یہ گھر کے تمام افراد کے لیے ہے یہ جو جب چاند تلو ہو جائے ذلحجہ کا اور جس نے قربانی کرنی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ناخن اور بال نہ کٹے حتی یوزخیہ یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے قربانی کرنے تک یہ پبندی ہے اور قربانی کرنے کے بعد وہ اپنی حجامت بنوالے اور یہ پبندی کر کے تمام افراد خانہ کے لیے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جو اس ذلحجہ کے پہلے عشرہ میں اپنے کسی بچے کے بال کٹ رہی تھی تو آپ نے فرمایا لو اخرتی اگر تو اس کو مؤخر کر دیتی یوم نحر قربانی تک دیئے تو جلیے بہتر ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے افراد میں سے اس بچہ جو تھا نا اس کو بھی یہ پبندی کرانا چاہیے تھی کو اس کی حجامت یا اس کے بال بھی نہیں کٹنے چاہیے تھے بہرحال یہ پبندی سب کے لیے ہے گھر کے افراد جس نے قربانی کرنی وہ اور گھر کے جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ تمام کے تمام اس کی پبندی کریں گے زکار شیخ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے اور حلف نامہ پر تحریری طلاق بیتے اور بار بار ایسا کرے پھر دنیا کی باتوں اور فیملی پریشر کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارے تو شریعت میں شخص کمدل کیا حکم ہے یہ طلاق کا قیدہ یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی نکاح ختم نہیں ہوتا ہے اور نکاح ختم ہونے کا پیرڈ ہے موقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ تین مہینے ہیں یا تین منسز آنے ہیں یا بچہ جنم دینا ہے اس سے پہلے پہلے نکاح برکرا رہتا ہے تو اگر اس سے پہلے پہلے وہ طلاق دینے کے بعد بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے رہنے کی اجازت ہے جب یہ وقت گزر جائے گا پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنے کی شریعت اور پر اجازت نہیں ہے وہ ایک اجنبی عورت ہے اس کے لیے تو جب انسان کسی کے سامنے بیوی کو طلاق دیتا ہے اور حلف نامے پر تحریری طلاق بھی دے دیتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے تو اگر وہ تین طلاقیں دے چکا ہے وقفے وقفے سے تو پھر تو وہ اس کی بیوی نہیں رہتی ہے پھر وہ فیملی کے پریشر سے یا دنیا کی باتوں سے وہ بچنے کے لیے وہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی اجنبی عورت کو اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کے ساتھ رہے اسے چاہیے کہ فوراں اپنی بیوی سے الگ ہو جائے اور اگر کوئی دو طلاقیں ہیں اگر عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر لے عدت کے بعد نئے نکاح سے رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن تین طلاقوں کے بعد اس کے ساتھ رہنا کسی صورت میں جیز نہیں ہے نرگس نور پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی کام استخارہ میں نہ آیا ہو تو نہ آنے کے باوجود ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کام میں اس کام میں اپنی رضا شامل فرما استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کا پہلو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے اس لئے استخارہ کی الفاظ ہیں اے اللہ اگر تم جانتا ہے کہ اس کام میں میرے لئے خیر و برکت ہے تو میرے لئے میسر کر دے اور میرے لئے اس میں برکت ڈال دے اور اگر یہ کام میرے لئے باعث برکت نہیں ہے میرے لئے اس میں خیر نہیں ہے مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے کچھ چیز متین کر لے اور پھر وہ یہ کہہ کہ اللہ تم اپنی رضا کو میرے اس کام میں شامل کر لہا آپ اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں کہ اللہ آپ کے لئے جو کام بہتر ہے وہ میسر کر دے انسان کی عقل ناکس ہے وہ اپنی ناکس عقل کے ذریعے اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتا ہے وہ اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر کے پھر وہ اللہ سے کہے یا اللہ میرے اس فیصلے میں تم اپنی رضا شامل کرلا یا اللہ تعالیٰ کو اس طرح مجبور نہ کیا جا سکتا ہے نہ ہی کرنا چاہیے بلکہ آپ اللہ کی رضا پر ہی رہیں اللہ جسے تم بہتر سمجھتا ہے جس میں تیری رضا ہے جس میں تیری طرح سے خیر و برکت ہے وہ میری طرح سے اس کو میسر کر دے ذلحجہ کے دس روزے رکھنا کیسا ہے اسحاق بن عطا پوچھتے ہیں ذلحجہ کے دس روزے نہیں بھی یہ نو روزے ہیں اس میں یومِ عرفاء کا روزہ جا ہے اس کی تو بہت فضیلت آئی ہے البتہ اس سے پہلے جو آٹھ روزے ہیں اما ایشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نو روزے رکھا کرتے تھے یومِ عرفاء کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں ایک سے ایک سال پہلے اور بعض کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور یہ جو نو روز آٹھ روزے سے پہلے ہیں وہ بھی سنت ہیں ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے رکھے جا سکتے ہیں یہ کسی نے یاجوج ماجوج کے راستوں کو اٹھانے والے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھانے والے پرندوں کو دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے یہ خوابوں کی تعبیر نے ہمیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ خوابوں کی تعبیر ہم نہیں بتایا کرتے ہیں یہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے جو ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے سہرامین لکھتی ہیں کہ نبی کریم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ شریعت اور بجائز نہیں ہے نبی کریم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر صدیق ایمار فاروق کے اسمانے گنی ہیں انہیں نبی کریم کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کی ہے اشرا مبشرہ ہیں کسی نے بھی اللہ کی نبی کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ قربانی نہیں کی ہے فرداؤس احمد پوچھتے ہیں کیا موسک پہن کر نماز بڑھنا جائز ہے یہ ایک مجبوری ہے کہ اس کرونا ویرس سے بچنے کے لیے یہ موسک پہنا جاتا ہے مجبوری کے حالت میں وہ کام جو نجاز ہوتے ہیں وہ جائز ہو جاتے ہیں ویسے جس رویت کو بنیاد بنا کر اس موں کو ڈھاپنے کی ممانت ہم بیان کرتے ہیں وہ رویت بھی اتنی سکہ بند نہیں ہے وہ محدثین کے میار کے مطابق پوری نہیں اترتی ہے اس لیے عام حالات میں بھی اگر موں ڈھاپ لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن اس دور حاضر میں جبکہ یہ کرونا ویرس جو پوری دنیا پچھا چکا ہے تو اس وقت یہ موسک پہن کا نماز پڑھنا شریع طور پر اس میں کوئی حد نہیں ہے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دی دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ